قیامت کی دھوک، قیامت کی پیاس، قیامت کی تکلیف یہ حدیثوں میں جس طرح بیان کی گئی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے سورت سوا میل پر آگ برسا رہا ہوگا اپنی عامال کے مطابق لوگ اپنے پسینے میں ڈکیاں کھا رہے ہوں گے پسینے میں ڈکیاں کھا رہے ہوں گے ذرا تصور کرے اگر اللہ ناراض ہوا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم روٹ گئے تو قیامت کے روز ہمارا کیا بنے گا اگر اللہ تعالی کے عرش کا سایہ ہمیں نصیب نہ ہوا تو ہمارا کیا بنے گا اے میرے مٹھے اسلامی بھائیوں بھی سانسیں باقی ہیں آئیے ہم اللہ تعالی سے نیکی کی توفیق مانگیں اور اس روز جس روز اللہ کی عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اور سورج سوا میل پر آگ برسا رہا ہوگا زبان سو کر کانٹا ہو رہی ہوگی اگر اس روز قیامت پیارے آقا کے دست مبارک سے کوسر کے جام نہ ملے ہائے 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 ہمارا بنے گا کیا اس روز اگر اللہ کا عرش کا سایہ نصیب نہ ہوا ہمارا بنے گا کیا جس روز مکارا جائے گا جس روز مجری ملک کر دیے جائیں گے نیکوں کاروں سے اور نو سو نینانوے میں نو ایک ہزار میں سے نو سو نینانوے مجری ملک کر دیے جائیں گے ارے وہ اپنے کام اور کرتوتوں کا جائزہ تو لیں کہ جس روز یہ صدا آئے گی جدا ہو جاؤے مجری مو اور جس گھری نیکوں سے گناہگار الگ کیے جائیں گے میں کہاں کھڑا ہوں گا میرے عمال کیسے ہیں میرے کرتوت کیسے ہیں اس روز کی کبھی ہم نے کوئی سوچا جی آئے موت کے بعد قیامت یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہم ایمان والوں کا عقیدہ ہے ہمارے ایمانیات سے ہے کہ ہمیں مرنا ہے قیامت کے روز اٹھنا ہے دولت شورت عزت منصف سب یہی رہ جائے گا تیری طاقت تیرا فلودہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا دب دبا دنیا ہی میں رہ جائے گا حسد تیرا خاک میں مل جائے گا اس وقت قیامت کے روز کیا کریں گے